موسیقی ناظرین صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقتم ہے مہیو امتیاز اللہ خان کا شفی چک بلاپور امجی راستے پر واقعی درگاہ حضرت مسکین شاولی سیلانی رحمد اللہ علی اہتہ نورانی شادی محل میں سرکاری اردو سکول کے وزیف ویاب اساتیزہ کا ویدائی پروگرام منقض رہا موسیقی موسیقی سال دوزار تئیس سرکاری اردو سکول کے چھے اساتیزہ کرام جو اوزیف ویاب ہونے سے چک بلاپور زلہ کے اساتیزہ نے زلہ سطح پر ایک ویدائی پروگرام منقض کر کے انہیں تہنیت پیش کی سعیدہ بیگم سینئر لیکچرر چک بلاپور نشاط سلمہ سینئر لیکچرر چک بلاپور عبدالخالد میر معلیم چنتہ منی سلطان محمود سیارپی چنتہ منی نور نیسا میر معلیمہ منچہ نحلی گوری بیدنور ایک اور نور نیسا میر معلیمہ گوری بیدنور ہم ترماؤر ہے کہ ہم ترپاس کر دیں گے ان صاحب کو حضرون آج بھی دابو رہے ہیں کہ اور کیسے انکہ بھی تہنیت کو حضر دار این Laser این verschiedene نبر زلہ تھی صحیحای تک بلاپور ان پیش کریں امید کرتے ہیں ان شامن ہیں ش significant اور obese اس موقع پر صبح نو بجے سے ایک تربیت قیام کا احتمام کیا گیا یہ قیام دو پہر دو بجے تک رہا جس میں تمام آساتیزہ کو تربیت کے طور پر علمی صلاحیت پیدا کر کے ماحول سے جڑے رہنے پر آساتیزہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس موقع پر کرناٹا کراجہا پردھانی کا شالہ تعلیمی ادارے زلاچک بلاپور کے صدر اے نارین سوامی سیکریٹری آر اشوک سید امانولا سابق جنرل سیکریٹری ملی کونسل زلاچک بلاپور مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے اس پروگرام کی نظامت کو معلم صادق نے ادا کی پروگرام کا آگاز مختار احمد خان کی تلاوت قرآن مجید سے ہوئی فہم و نساء نے حمد پڑھا اور نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم نے پڑھی فیاض احمد نے تمام کا استقبال کیا صدائے ہند اردو مہم انتیاز اللہ خان کا شبیر مہترمہ کی گل پشیگی ہے 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 آج کئی سالوں کے بعد چک بلاپور میں ایک اردو کا عالا پہیمانے پر اساتیزہ اور جشٹک کے تمام مولیمہ میر مولیمہ اس ڈی ام سی جو بھی ذمہ دار ہے ان کے ساتھ تھے ایک لدائی پروگرام جو ہمارے قائد ہے حالہ خضرت کراٹے کے ذمہ دار تھے کئی سال سے ان کی ذمہ داری اور ان کا جو یہ جشٹک کے لیے ان کا ایک نمونہ تھا جو ان کی خدمت ہے وہ ایک نمونہ تھا کیونکہ روشن بیک جس وقت ایجوکیشن مینٹر تھے اس وقت ایک عالا پہیمانے پر اساتیزہ کا ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا تھا پورے اساتیزہ کا ایک تین دن کا ایک اردو کا سمینار ہوا تھا اس وقت میرے خیال سے ہمارے اساتیزہ کی سٹیٹ میں تیدات لاکھوں کے حساب سے تھی آج وہ لحاظ سے بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور دوسری جو اہم ضروری بات ہے یہاں پر شکبلاپور کے ذلے میں اب تک جو کراٹے کی ذمہ داری نمائندگی نہ ہونے کے لیے یہاں پر کوئی پروگرام نہیں ہو رہا ہے میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے جل سے جلد کراٹے کے ذمہ داروں کو جلہ کمیٹی بنائیں تو کچھ فائدے ہو سکیں سلام علیہ وسلم آج کا جو پروگرام تھا وہ قدائی جلسہ تھا جلے سطح پر قدائی جلسہ کرنے کے لئے دیدی پر اسے پرمیشن ہی ہے اور اس کے ساتھ ملیقلی فیرنگ بھی مداخی کی گئی بھی جس میں جلے کے تمام اساتیزہ بھی ملیقلی پڑھانے والے تمام اساتیزہ اس نے شرکت فرما تھے اور انہوں نے اپنے جو ڈاؤس تھے وہ پورے کیئر کر لیا تو کچھ فائد کے سیشن میں ادائی جلسہ کو لکھی کیا گیا تھا جس میں ہمارے دیسٹرٹ کے سینئر لیکچرل ڈائیکٹ کے سلما عشاء سلما میڈم جو جلے کے حال ہی ملکیٹ ہوئے تھے ان کا ایک ایسی و سر ہمارے ابدالخالق سر جو پورے ریاست میں مشہور نہیں تو انہوں بھی تیس جیون کو ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں کے ساتھ جو بھی دیگر اساتیزہ ریٹائر ہوئے تھے انہوں نے تمام کا ایک دیگر جلسہ ملک کیا گیا جس میں زیلے کے تمام اساتیزہ میں شرکت فرما کر بڑے آلہ پیوانے پر انہوں کو ریٹائر کیا گیا تو اسو پروگرام کے اندار نکھو ہے تمہیں شکریہ ملک کیا گیا